پہلے تو یہ ہے کہ ملک میں جو کویٹ کی دوسری لہر ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اس حوالے سے پورے ملک میں ایک تشویر کی لہر دوڑ گئی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ سب اپنے طور پہ کویٹ کے روکتام کے لیے میزرز اٹھا رہے ہیں سیکنڈ ویو کے ساتھ پراپر کوپ کرنے کے لیے سلسلے ملوستان گورنمنٹ بھی جو اپنے اقدامات پہلے کیے ہیں اس کو مزید سٹنٹن کر رہے ہیں ملک میں اس وقت ایک تشویر ناغ صورتحال کے پچھتر ڈیتز واقع ہو گئے ہیں ٹوئنٹی فور آرز میں کل جو ایک تشویر ناغ فٹیلٹی ریٹ ہے اور اس کے ساتھ تقریباً پچاس ہزار کیسز جو ہیں وہ ایکٹیو حالانکہ کوئی دو ہفتے پہلے کوئی چند سو کیسز تھے پورے ملک میں اب پچاس ہزار کے قریب کیسز جو ہے ایکٹیو موجود ہیں ملک میں اور تین ہزار کیسز پر ڈی ایک ایوریج ہے پورے ملک میں تو اسی تناظر میں ان سی او سی کی جو میٹنگز ہوئے ہیں جن میں میجرز لینے کی کہیں گے اور آج بھی ہماری جو فیڈل ایلوت کی منیسٹر ہیں انہوں نے سیکنڈ ویک جو ہے پانچ سے بارہ دسمبر جو نیکسٹ ویک ہے اسے ائس او پیز اوبزرف کرنے اور کمپلائنس کا ویک کی طور پر منانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں بلوستان گورنمنٹ بھی انشاءاللہ جو ان کے جو ریکمینڈیشن ہے اس کے حوالے سے ہم بھی اس کو دیکھیں گے اور ویسے بھی کرونا آنے کے ساتھ ہی بلوستان گورنمنٹ جو ہے یہ جو ایویرنس کیمپین ہے کوویٹ کے حوالے سے میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا پیمفلٹس ہم نے ایشو کیے اور جتنے بھی ہمارے دور دراز کے ایریاز کے لوگ ہیں وہاں پر ہمارے اسٹنٹ کمیشنرز میجنسٹریٹ ڈپٹی کمیشنرز وہ جا جا کے لوگوں کو لوکل لینگویجز میں ایس او کریں گے اور ایک کیمپین کی شکل میں پورے ویک انشاءاللہ بلوستان گورنمنٹ بھی جو ہے اس کو پروموٹ کرے گی بلوستان میں یہ جو گزشتہ منت ہے نومبر کا اس میں اٹارازار ایک سو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے جس میں بارہ سو ساٹھ کیسز جو ہے وہ پازیٹیو ریپورٹ ہوئے جو کل کیسز کا تقریباً سات پرسنٹ بنتے ہیں آنکہ پچھلے مہینے اکتوبر جو ہے ہمارا ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ پرسنٹیج تھی کووٹ کی کیسز کا یعنی اس میں تین گناہ سے بھی زیادہ آہ اضافہ ہوا ہے اور پچھلے مہینے سترہ کووٹ کے پیشنس جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہوئے اور جو پچھلے مہینے کے مقابلے میں اگین فٹیلٹی ریٹ بھی تین گناہ زیادہ ہے کیونکہ اکتوبر میں صرف پانچ آہ کووٹ کے پیشنس جو ہے آہ ان کے آہ آہ اموات واقع ہوئے تھے اسی طرح اس میں ایک جو ہے پروبیبل جو کیس ہے اس کا بھی اضافہ ہوا تھا پچھلے مہینے ڈیتھ کا آخری ایام میں کل جو ہے فس دسمبر دسمبر کی یعنی پہلے ہی دن آہ ایک آہ تشویش موجود ہے جو ریپورٹ سامنے آئے ہیں اس کے تحت کہ دو سو اکتر ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے اس میں اٹائیس کیسز جو ہے پازیٹیو ریپورٹ ہوئے جو دس پرسنٹ بنتے ہیں یعنی دسمبر کا پہلا دن آہ اس میں پورے بلوستان میں جو کیسز کی جو شرح ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے جو بہت زیادہ ہے اور پہلے ہی دن آہ کل جو ہے کووٹ کی دو پیشنٹ آہ ان کے اموات واقع ہوئے ہیں یعنی خدا نہ خواستہ اگر اس ریٹ سے فٹیلٹی ریٹ بڑے پر ڈے دو کا ایوریج خدا نہ کرے کیسا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسز ففٹی پلس فٹیلٹی ریٹ جو ہے اس مہینے وہ جا سکتی ہے جو اگین بہت تشویشناک ہے جس پہ ہمیں تشویش بھی ہے ہمیں پریشانی بھی ہے اور ہم اللہ سے دواغو ہیں کہ اللہ رحم کرے ہمارے جو پیشنٹ کی فلو ہے وہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے دس روز قبل کوئی ایک پیشنٹ بھی کسی آسپیٹل میں کووٹ کا موجود نہیں تھا ایڈمٹ نہیں تھا لیکن آج کی تاریخ میں اس وقت جو ہے بلوستان میں ففٹی سیون کووٹ کے پیشنٹ سے ہمارے دو آسپیٹل شیخزید اور ایفیجیس چیسٹ آسپیٹل میں جن میں اٹھائیس جو ہے آئی سی او میں کریٹیکل ہیں تو یہ جو آسپیٹل میں جو پیشنٹ فلو ہے اس میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے تو اس سلسلے میں جو پانچ دسمبر سے بارہ دسمبر تک ہمارا جو ہے کیمپین انشاءاللہ رن ہوگا پورے ملک میں اس میں ہم برپور کوشش کریں گے اس سے قبل بھی میں گزارش کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے تمام لوگوں سے ایس او پیس کا خیال رکھیں کیونکہ سکول ہم نے تو پہلے ہی دس جنوری تک تمام تعلیمی دارے بند کر لیا ہیں علماء کرام سے ہمارے مختلف ازلامیں لوکل سطح پہ بھی ان کے ساتھ میٹنگ انگیجمنٹس ہوئے ہیں اور ان سے بھی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ مساجد میں وہ ایس او پیس کا میکسیمم خیال رکھیں جیسے رمضان شریف کے مہینے میں لوگوں نے ہمارے علماء کرام نے بڑا تعاون کیا تھا اور ایس او پیس کا ہم نے خیال رکھا تھا اور اس کے بڑے مصورت اثرات بھی سامنے آئے اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ پولیو ترٹیت نومبر سے پولیو کیمپین اس کا بھی آغاز ہوئے اور انفارچنٹلی دنیا میں دو ممالک ایسے ہیں پاکستان افغانستان جہاں پہ پولیو کے کیسز رپورٹ موجود ہیں تو اس سلسلے میں بھی تیس نومبر سے ہم نے پانچ روزہ پولیو مہین کا آغاز کیا ہے جس کے تحت پچیس لاکھ بچوں کو ہم کترے پلا رہے ہیں اور اس میں ہماری دس ہزار پانچ سو پچاسی ٹیمز وہ حصہ لے رہے ہیں اور یہ چمل میں جو واقعہ پیش آیا تھا پرسوں دو دن تیس اور فرسٹ کو وہ سسپینڈ ہوا تھا ٹیمپریری اس ایریا میں یہ ہمارا پورا پولیو کمپین آج اس کو ریزیوم کر لیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی تمام جو ہے بچوں کو ہم پولیو کے کترے پلائیں گے اور تمام علماء کرام سے ہماری جو سیول سوسائیٹی ہے جو ہمارے اکابرین ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سب سے یہی گزارش ہے کہ وہ برپور طریقے سے اس کیمپین کو سپورٹ کریں اور پبلک میں جو اویرنیس ہے پولیو کے حوالے سے اس کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کیمپین میں اس سال لیتے ہوئے ان کے پولیو کے کترے جو ہے اس کو پلانا جو ہے اس کو میک شور کریں تیسرا ہمارا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے خاصوصاً ڈسٹک کوئٹا کے ریاز میں کہ یہ جو گندے نالوں کا پانی ہے اس سے لوگ جو ہے سبزیاں گاتے ہیں سبزیوں کی کاشت کرتے ہیں جس سے اپی ٹیٹرس بی سی اور دیگر مولک امراض کا ہمارے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس پہ گورنمنٹ نے بین امپوس کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اپنے ہی لوگ چند پیسے کمانے کے لیے لوگوں کی جو زندگی ہیں اس کے صحت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اور وہ جو ہے نالی کا پانی ڈائریکٹ فصلوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور جس سے جو 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 ویجیٹیبل اس سے جو اکتا ہے اور خصوصاً سالات کاو کی پتے جسے لوگ ابالے بغیر اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو اس میں تو سیدھا سیدھا جو ہے ہمارے لوگ جو ہے اپی ٹائٹرس بی اور سی کا شکار ہوں گے تو اس سے ایک ظالمانہ جابرانہ ایک عمل ہے جو اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف کل کاروائی کی گئی ہے اور کوٹا کے مختلف ایریاز میں بہت سارا جو اس طرح کی کاشت ہے اس کو بلوشتان گورنمنٹ نے ہمارے فورڈ اتارٹی نے ڈی جی اے نے جا کے موقع پہ اسے تلف کر دیا ہے اور جو ان کے مالکہ نے ان کے خلاف جو ہے ہم جرمانے بھی انپوس کر رہے ہیں اور کیسز بھی بنائیں گے اور یہ واضح ہم کہتے ہیں کہ پورے بلوشتان میں کہیں بھی نالے کے پانی سے گندے پانی سے جہاں پہ بھی کوئی فصل کاشت کی جائے گی بلوشتان گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف برپور کاروائی کرے گی گیس پریشر ایک بہت بڑا اشیو رہا ہے میں ایک تو یہ کہ فیڈل گورنمنٹ کا شکر گزاروں کی گزشتہ ہفتے جب ہم نے گیس پریشر میں کمی کے اشیو کو ٹیک اپ کیا اور لاسٹ سی سی آئی میٹنگ میٹنگ میں وزیر علیہ بلوشتان جام کمال صاحب نے بھی جو ہمارا آرٹیکل ون ففٹی ایٹ ہے جس کے تحت کسی بھی صوبے کو یہ اک حاصل ہے کہ وہ اپنے ضروریات پوری کرنے کے بعد جو سر پلس گیس ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو آہ الاو کرے گی اور پھر دیگر صوبوں میں وہ تقسیم کر سکتی ہے تو یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ اس کو ہم نے انوک کیا اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا اس پہ ہم نے آواز بھی اٹھایا گزارشات بھی کیے ریکویسٹ بھی کیے تو اس کا یہ ایک فائدہ ہوا کہ گیس پریشر میں بلوشتان میں جو سرد علاقے ہیں اس میں بہتری آئی ہے اس تک ہم بہتری چاہتے ہیں کیونکہ ایک تو کرونا ہے آہ لوگ آہ ونٹر سیزن میں ویسے کرونا جو ہے زیادہ پہلنے کا خطیہ ہے پھر لوگوں کو گیس پریشر میں کمی کبھی سامنا ہو تو یہ ایک بہت بڑی مشکل صورتیال پیدا ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں ہم نے گزارش کیا ہے مزید آہ ہمیں گزارشات فیڈل گورنمنٹ سے آہ جاری ہیں اور ساتھی آہ بلوشتان گورنمنٹ میں آہ گیس پریشر میں بہتری کے لیے جو بوسیدہ پائپلائن ہے وہ اکار کے ہم نئے آٹھ انچی پائپلائن آہ بچا رہے ہیں جس پہ کام کا آغاز جو ہے ہو چکا ہے بڑے تیزی سے بلکہ کام آہ اس پہ جاری ہے اور پورے کوئٹا کو انشاءاللہ ہم نئے گیس پائپلائن جو ہے نا آہ وہ بچائیں گے اور جسے گیس پریشر جو ضائع ہو جاتی تھی بوسیدہ پائپلائنوں سے آہ اس میں بہتری آئے گی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایک بڑا امپورٹنٹ آہ سبجیکٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے آہ ایسٹرن ویسٹرن بائی پاس پہ جو کرش پلانٹس ہیں آہ جس میں آہ وہ پتروں کو جو ہے اس میں آہ اس کو آہ گرل کرتے ہیں مشینوں میں ڈال کے اور جس سے جو ہے ڈسٹ اٹھتی ہے اور اس ڈسٹ کی وجہ سے آہ انوائرمنٹ پہ لوگوں کے آہ زندگیوں پہ لوگوں کے صحت پہ لنگز کے بہت سارے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں اور خصوصاً پھر وہاں پر ٹی بی سینٹوریم ہمارا جہاں پہ آہ ٹی برکلوسیس کے پیشنٹس آسما کے پیشنٹس آہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ساتھی اس طرح کے کرشن پلانٹس سے جو ڈسٹ اٹھتی ہے تو اس ڈسٹ سے جو ہے لوگوں کی صحت کو اور پیشنٹس کے صحت کو بڑے سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سلسلے میں جتنے پلانٹس ہیں اللیگل وہاں پر جو پلانٹس تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے اور ساری جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ہے اس کو ہم میک شور کر رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ جو گاڑیوں سے جو دعاں آہ اٹھتا ہے آہ ان پہ بھی ہم آہ کام کر رہے ہیں اور اس کو بھی میک شور کریں گے کہ جو جتنی بھی ٹرانسپورٹس ہیں آہ رکشاز ہیں وہ آہ جو پبلک فرینڈلی آہ فیول ہے وہ استعمال کریں اور اپنے آہ جو گاڑیاں ہیں ان کی انجن کو اس طرح مینٹین رکھیں تاکہ اس سے یہ جو زہریلا گیس ہے جو زہریلا دعاں ہیں آہ اس اس کا اخراج نہ ہو اور لوگوں کی زندگیوں پہ صحت پہ منفی اثرات مرتب نہ ہو آخر میں ایک دفعہ پھر میں آہ بڑے آہ دست بستہ ہو کے اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں آہ بلوستان کے عوام سے پاکستان کے عوام سے کہ جو سیکنڈ ویو ہے کوویڈ کی یہ بڑی خطرناک ہے پورے آہ مغربی دنیا کو آہ انہوں نے اس نے جنجوڑ کے رکھ دیا ہے اور آہ آہ امریکہ میں آپ دیکھیں لاکھ سوالہ کیسز پر ڈے رپورٹ ہو رہے ہیں ویسٹر ممالک میں اور بعض ممالک نے لاکٹ آن کر لیے ہیں بعض ممالک نے کرفیو امپوز کیے ہیں کچھ نے ایمرجنسی امپوز کر لیے تو اس سلسلے میں بلوستان گورنمنٹ ہم نے تعلیمی ادارے تو بند کر لیے اور وہ شاپس آہ وہ شاپنگ مالز جہاں پہ ایس او پیس کی وائلیشن ہو رہی ہے ہم نے کافی سارے سیل کر دیئے اور ان پہ ہیوی فائن ہم نے امپوز کیا ہے فردر آہ ہم یہ متنبع کرتے ہیں تمام شاپس کو تاجر تنظیموں کو پبلک ٹرانسپورٹ ایسٹریشن کے مالکان کو کہ وہ ایس او پیس کا خیال رکھے اگر نہیں رکھتے تو ہم مزید آہ ہیوی فائن ان پہ امپوز کریں گے ہماری یہ کوشش ہے کہ پلوستان کی جو معیشت جس کو پہلے لاکڈاؤن میں بڑا نقصان ہوا اس طرف تجربے کو دیکھتے ہوئے فوری طور پہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم لاکڈاؤن امپوز کریں حالانکہ ملک کے بہت سارے ازلا میں بہت سارے ایریاز میں مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن ہو چکا ہے ہم اس طرف سوچ رہے ہیں لیکن الحمدللہ ابھی تک کیسز جیسے میں نے کہا پرسنٹیج وائز تو زیادہ ہیں لیکن اب زیادہ ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے پھر زیادہ جو کلیر پکچر ہے ہماری سامنے آئے گی تو اب لوگوں نے بھی کافی تعاون بھی کر رہے ہیں میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میں پرسن بھی ایک ایونڈ میں گیا تھا تمام جو لوگ ہیں سپورس ایونڈ میں سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور ایس او پیز کا خیال رکھ رہے تھے یہ گزارش ہے کہ لوگ اگر ایس او پیز تو سمر کے پیک سے یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے تو اس صورت میں پھر بلوستان گورنمنٹ آہ لوگ ڈاؤن کے جتنے بھی سٹیٹیجیز ہیں آہ اس کو ہم نوٹیفائی کر سکتے ہیں دیکھیں ان سی او سی کا پلیٹ فارم ہے بڑا امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے روز اول سے تمام کوویڈ ریلیٹڈ آہ ایشیوز کو وہ دیکھ رہے ہیں وہاں سے پروپوزل بھی آتے ہیں ڈیسیشنز بھی آتے ہیں جو پروکیورمنٹ اس سے پہلے ہوتی رہی ہے پی سی آر مشینوں کی آہ کٹس کی آہ ماسک کسی وہ پروکیور کر کے پورے ملک میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں گو کے پاسٹ میں آہ ہمیں یہ شکوا اور گلہ رہا ہے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہمیں کٹس وغیرہ فرام نہیں کیے گئے لیکن جہاں جہاں ان کے ساتھ زیادہ ویلیبیلٹی رہی ہے انہوں نے دل کھول کے ہمیں وہ جو آئیٹمز ہیں جو انسٹریمنٹز ہیں جو ایکوپرنٹز ہیں جو آویلیبل ماسک میڈیسن وغیرہ جو بھی آویلیبل تھے انہوں نے فرام کی ہے اب بھی چونکہ انسی او سی کے پلیٹ فارم پہ ہمارے چاروں صوبوں فیڈل گورنمنٹ جی بی اور اے جے کے نمائندگار وہاں پر موجود ہوتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے میں میٹنگز وہاں ہوتے ہیں یا تمام نمائندگار کو کال کر کے میٹنگ میں امپورٹنٹ ڈیسیشن لیے جاتے ہیں پھر اس کے اس سے بڑھ کے انسی سی کا پلیٹ فارم موجود ہے پرائم منسٹر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں اور سارے وزراء علا ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہوتے ہیں تو اس بات پہ بالکل ہمیں مکمل اتمنان ہے اتماد ہے کہ جتنی بھی ویکسین آئے گی وہ ایکول جو ہے آہ تمام صوبوں میں اے جے کے میں جی بی میں فیڈرل جو آئی سی ٹی 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 ہے اس میں ایکول انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ ہوگے اور اس میں بلوشتان نظرانداز کتھان نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم بلوشتان کے عوام کو اس پہ نظرانداز ہونے دیں گے پہلے بھی ہم نے کوویڈ کے دوران جتنے کیمپین ہم نے چلا ہے ہمارے تو اب جو ایلتھ ورکرز ایکسپرٹ ہو گئے ہیں سینیٹائزر ان کے ساتھ ہیں سوپس ہیں ماسک ہم نے ان کو فرام کیے ہیں اور جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ بچوں کے ہاتھ کو بھی سینیٹائزر سے وہ پہلے اس کو صاف کرتے ہیں ان کے پیرنٹس اگر گھر میں اویلی بل ہے اگر نہیں ہے تو ہم ان کو فرام کر رہے ہیں تو ویکسین بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بچوں کا پولیو کا اس کو بھی ہم نے رکھ رہا ہے چوبیس کیسز اس سال بلوشتان میں صرف ریپورٹ ہوئے ہیں سیونٹی نائن پورے ملک میں ریپورٹ ہوئے ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہوئے اقدامات امنی کی ہیں اور کرونا کا بھی تدارک کر رہے ہیں ایس او پیس کو بھی ابزرف کر رہے ہیں تو یہ ساری چیلنجنگ صورتحال ہے میں اگری کرتا ہوں عبداللہ آپ کے ساتھ کہ اس تمام چیلنجنگ صورتحال میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی جو اس طرح کا امپورٹنٹ کیمپین ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور ایس او پیس پر ابھی عمل درامت جرمانہ جردے کے جرمانہ ہم کریں گے ابھی تو ہم لوگوں کو گزارش کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں لوگوں کو ڈسٹرپ نہ کریں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ پورے ملک میں کدری بھی کہیں بھی بہت سارے ممالک میں بھی لوگ ایس او پیس کا اس طرح خیال نہیں رکھ رہے ہیں لیکن شہری علاقوں میں کافی بہتر ہیں اور ہمارے جو دور دراز کے ایریاز ہیں جہاں پہ رش کم ہوتی ہے لوگ ویسے دور دور دراز کے ایریاز میں رہتے ہیں وہاں پہ اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن جہاں پہ بیڑ ہے وہاں پہ ماسک لوگ پہن رہے ہیں لیکن کم پہن رہے ہیں میں اگری کرتا ہوں اور اسی لیے ہم گزارش کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم جو ہے نیکسٹ انشاءاللہ جو میٹنگ ہوگی اس پہ پہلے بھی ہم نے یہ پروپوزل آئی تھی کہ ہم فائن کریں گے لوگوں کو ابھی تک ہم نے نوٹیفائی نہیں کیا لیکن ہم کریں گے اس کو دیکھیں میں خود آزر ہوا تھا اس دن لیاقت سنی صاحب کے گھر میں پوچھنے گیا تھا لیکن وہ اس وقت موجود نہیں تھے ان کے باقی جو رفقہ تھے سب موجود تھے ان کا اپنا جو انٹرویو ہے وہ میڈیا پہ چل چکا ہے اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے اور بلوستان گورنمنٹ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں بلکہ جب میں ان کے گھر پہنچا تو پروفیسر لیاقت سنی صاحب ڈاکٹر شبیر شاوانی صاحب ڈاکٹر نظام الدین صاحب تینوں اس وقت پولیس جو ہیں ان کو انویسٹیگیشن کے لیے ان کو لے گئے تھے اور ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کر رہے تھے اور ان سے ظاہر ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں پورا بیک گراؤنڈ پولیس ان سے انہوں نے استفسار کی ہے دریافت کی ہے تو جو بھی فائنڈنگ سامنے آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پبلک کروں اس پہ کابو ہے مجھے نہیں پتا کس میڈیکل یہ صورتحال سامنے آگئی تو اس وقت تو شو ہو تھا ابھی تو there is no compromise on it اور انشاءاللہ سانیٹائزر تو ہمارا پی ڈی ای میں خود ہم پیکنگ کر رہے ہیں وہ ہم میک شور کریں گے سب کو فرام کریں گے ماسک میں ابھی میرے نوٹس میں نہیں آپ نے کہہ دیا چلیں آہ it is noted انشاءاللہ اس پہ میں جو ہمارے جسٹک ایڈمنسٹیشن ہے آپ کوئٹا کی بات کر رہے ہیں باقیوں کی کوئٹا میں میں جو جسٹک ایڈمنسٹیشن ہے اس سے بات کرتے ہیں پی ڈی ای میں کوئی تین ارب فرام نہیں کیے گئے اس پہ بڑا confusion ہے کہ تین ارب دیئے تین ارب نہیں دیئے گئے وہ میں میں سارا ڈیٹیل جو ہے ایک آت چینل میں جب اس پہ انہوں نے سوالات کیا میں نے شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تین ارب پی ڈی ای میں کو نہیں ملے وہ ہم نے پیسے ریلیز کیے تھے اس میں دیکھے پورا ایک package تھا اس میں نو سو پچاسی ملین صرف ہم نے قویٹ کے دوران راشن کے لیے ڈپٹی کمیشنر صاحبان کے ان کے disposal پہ رکھے اسی طرح وقلا صاحبان کے لیے غالباً پانچ ملین روپے ان کے لیے پچاس ملین جو ہمارے غریب جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے ہم نے allocate کیے انٹریسٹ فلی لونز اس میں تھے پی ڈی ای میں اس میں procurement کی ماسک تھے اس میں sanitizer تھے آوائل میں ال department نے پی سی آر مشینیں کٹس بہت ساری اس طرح جو procurement ہوئے تو وہ پورا ڈیٹا ڈیٹیل میرے ساتھ ابھی بھی موجود ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو چاہیئے آز کرونا کے دوران ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کسی ڈپٹی ڈائریکٹر تھے شاید MSD کے جنہوں نے وہ stock جو ہیں government کا اسے انہوں نے چھپا دیا تھا اور غلط report issue کیا تھا ہمارے notice میں ہم نے وہاں پہ rate کیا جو stock تھا وہ برامد ہوا اور متعلق officer behind the bars ہیں دوسرا یہ ہے کہ نہ صرف health یا corona یا کوئی بھی شعبہ کوئی بھی department جس میں جہاں بھی cases سامنے آئیں گے نیپ ٹیک اپ کرتی ہے اس case کو as a independent ڈائرہ we appreciate we salute ہم interfere نہیں کریں گے ہم یہ commitment ہے ہم نے تو نیپ کے ساتھ جو CMIT کا بلوشتان کا ہمارا ادارہ ہے چیف منسٹر inspection team ہم نے تو ایم ایو ایم ایو سائن کیا ہے ہم تو support کریں گے اور coordinate کریں گے اور جو جو نیپ کو ہم سے ڈیٹا چاہیے جو details چاہیے ہم تو share کریں گے اور anti corruption establishment کا ادارہ اس کو بھی independent ادارے کے طور پہ اس کو بھی فال کر رہے ہیں اس میں بھی expert ہم آئر کریں گے تو corruption پہ انشاءاللہ zero tolerance ہے جہاں جہاں cases آئیں گے یہ نہیں ہوگا کہ اسے under the carpet دبایا جائے گا جہاں کہ corruption کا case سامنے آئے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی پرانے cases ہیں نئے cases ہیں آج کے ہیں کل کے ہیں politician ہے بیروکریٹ ہے ٹیکنوکریٹ ہے کوئی private capacity میں government کے کسی project کو کوئی serve کر رہا ہے whosoever there is no tolerance thank you